یہ جو تم لوگ اس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہو مجھے ایک بات بتاؤ کہ تمہارے باپ نے تمہاری ماں کا ریپ کیا تھا جب تم پیدا ہوئے تھے یا تمہاری بیوی جس کو تم اپنی بیوی کہتے ہو اگر تم شادی شدہ ہو تو کیا تم نے اس کا ریپ کی ہے جو تمہارے بچے پیدا ہو گئے اگر تمہارے بچے ہو یا تمہارے ماں باپ یا بہن باہر رشتہ داروں کے اندر جن کی شادیاں ہوئی ہیں جن کے بچے پیدا ہوئے ہیں چاہل ہو کس قدر تم لوگ گمار ہو کس قدر تم لوگ بہغیرت ہو کس قدر تم لوگ جانوروں سے بھی بتر ہو کہ بہغیرت ہو تمہارا اتنا گھڑیا کریکٹر ہے تمہارے اندر اتنی گھڑیا قسم کی اندر کی تمہاری بدنیتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ تم ان کو نبی نہیں مانوگے دوسری طرف تم کہتے ہو کہ وہ جو کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں قرآن میں اور حدیث میں ہیں ان کو تم سچا بھی نہیں مانتے انہیں تم جھوٹا کہتے ہو کتابوں کو جھوٹا کہتے ہو اللہ کو جھوٹا کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا بولتے ہو مجھے ایک بات بتاؤ جب تم اللہ اور حسول پر بلیو ہی نہیں کرتے یقین ہی نہیں کرتے قرآن و حدیث پر بھی یقین نہیں کرتے ایمان ہی نہیں رکھتے تو بغیر تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے حوالے سے باتیں لکھی ہوتی ہیں مسلمانوں کے اسی قرآن و حدیث جس کو وہ پڑھتے ہیں وہاں تم لوگ کیوں بھونکنے کے لیے نکل آتے ہو اپنے بلوں سے وہاں تم سوشل میڈیا پہ کیوں چھل رہے ہو کبھی یوٹیوب چینل پہ ویڈیوز بنا رہے ہو کبھی چینل بنا رہے ہو کبھی فیس بک گروس میں چیکھ رہے ہو کبھی فیس بک کمنٹس پہ لگے ہو کبھی سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم سے لگے ہو جہاں تمہارا بس چلتا ہے تم لوگ کتے کے پلوں سے بھی بتر لیبل پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہو اگر تمہارے اندر اتنا دم اور حسلہ ہوتا اور اتنی تمہاری تمہارے اندر اتنے گھڑ سوتے ہو تم ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں اگر تمہارے باپ نے ریپ نہ کیا ہوتا تمہاری ماں کا جس کا تمہیں یقین بھی نہیں ہے تم کہتے ہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حضرت عائشہ کو رکھ کر تم یہ بکواس کرتے ہو نا کہ نا حضرت اللہ انہوں نے کوئی ریپ کیا جائل ہو اکل کے اندھو کوئی شوہر اپنی بیوی کا ریپ کرتا ہے کسی کی بیوی ہوتی ہے وہ اس کا ریپ کرتا ہے تم نے اپنی بیوی کا ریپ کیا تمہارے باپ نے تمہاری ماں کا ریپ کیا تھا تمہارے چچا ماں ماتایا نے اپنی بیویوں کے ریپ کیا تھے بتاؤ نا جواب دو تمہاری اکل کام کرتی ہو تمہاری خوپڑیاں چلتی ہیں تم بڑے اکل کے دعوے دار بنتے ہو بڑے تم ڈگری آفتہ بنتے ہو بڑے تم سکول کاننیج انیورسٹی کے بنتے ہو بڑے تم سائنس کو کمپیر کرتے ہو بہت تم مولوی کے خلاف بھی بھوکتے ہو بہت تم اسلام کے خلاف بھوک رہے ہو بہت اسلام کے خلاف تم لوگ دشتر گردیاں کر رہے ہو پورے دنیا کے اندر تم نے ایڈ بھی ہتھی آ رہے ہو کتنے مسلم ممالک کو تباہ کیا ہے تم تو بغیرت لوگ ہو تم لوگ تم تو انسان کلالے کے لائک نہیں ہو تم تو جانورسٹی پتہ ہو میری ڈکشنری میں تم لوگ انسان کلالے کے لائک نہیں ہو شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں مولاد دیوئی ہے اگر اس نے مجھے اختیار دیا ہوتا نا تم زمین پر نظر بھی نہیں آتے جاننوں میں پہنچ چکے ہوتے ایک اشارے پر وہ بہت سبر کیا ہے کیونکہ اس نے مولاد دیوئے تم لوگوں کو کہ تمہاری موت کے ٹائم تک جب تک اس نے مولاد دیوئے وہ تمہیں دھیل دے رہا ہے کیونکہ تمہارے لئے اس نے دردناک اس نے سزا رکھی بھی ہے اتنی دردناک تمہارے ہوش ٹھگانے لگا دے گا وہ اتنا کہر برسانے والا بادشاہ ہے تمہیں ابھی کرونا سے لاشیں اڑا کے سبق نہیں ملا ابھی تمہیں آدھی طوفانوں اور زلزلوں سے سبق نہیں ملا اپنے ملکوں میں شکر کرو کہ وہ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے آدھی طوفانوں زلزلوں کو اگر میرے چاہنے سے ہر باری میں سب کچھ ہویا تھا نا اور یہ معصوم بچے اور عورتیں نہ ہوتے جو بے گناہ ہیں جو غیر مسلم ہیں لیکن نہیں کرتے گستاخیاں جو نہیں جانتے جو جو تلاش میں ہے حقی ان کا خیال ہے ان کا احساس ہے مجھے تمہارے زمین میں انسان نہ بچتے بگرتوں تم لوگوں جو حرکتیں کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تم ان کے خلاف گندی کتابیں لکھتے ہو گندی ویڈیوز بناتے ہو تصویریں چھاپتے ہو اللہ کے خلاف گندی کتابیں لکھتے ہو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو اللہ کو تم لوگ انہیں زانی بنا کے رکھا ہوئے ہیں اس کا بیٹا بنایا ہوئے ہیں اس کے نام پہ تم نے شریک ٹھیرا ہوئے ہیں کس قدر بغیرہ دو تم لوگ انسان کے لئے نہیں کر لائے گو تم لوگ جن کو تم نے خدا بنا کے پوجا ہوا تھا کیوں زلیل اور رسوہ ہو گئے وہ میرے ہاتھ سے اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے اکیس میں زدیم ہیں یہ ہزاروں صدیوں سے کاما رہے ہیں سارے یہ کرشنا وشنو ہنوان وغیرہ پوجھ رہے تھے نا تم لوگ ان کو خدا مان رہے تھے کیا اختیار دکھائے انہوں نے میرے مقابلے پر آ کر کہاں دپ کے بیٹھیں کہاں چھپ کے بیٹھیں بلاؤ نہ اس ہنوان وشنو کرشنا اور جیسوس اور ساروں کو جن کو تم نے خدا کے برابر دیا ہوا ہے یہ خدا کا بیٹا بنایا ہے یہ خدا کا شریک ٹھیرا ہے ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکے اللہ سے کیا لڑیں گے یہ لوگ گستاکیاں کر رہے ہیں بغیرتیاں دکھا رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں جس کا موڑتا اڑا کے اللہ کے خلاب بھوکنا شروع کر دیتا ہے جس کا موڑتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے اوپر بکواس کرنا شروع کر دیتا ہے تمہاری عقاد کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو کوڑی کی نسل نہیں ہو تم لوگ ناپاک قطروں کی پیداوار ہو تمہیں چلتا بھڑتا کیا بنا دیا اللہ نے تمہیں ہاتھ پر آکے کیا دے دی تمہیں موہ کیا دے دیا تم صالح اپنے آپ کو اوقات سے نکل کے اسمان پر سمجھ رہو تم میرے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسمان تو بہت اونچی ہے ان کا تو سوچنا بھی نہیں تم کیا بھوکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کی شاد پر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میں میں تمہارے اوپر گردن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے اللہ کے فضل سے موجود ہوں میرے پاس گفتار ہے کلام ہے اللہ کے فضل سے بات کرتا ہوں میں کروں گا تم اگر اپنے مو بند نہیں کر سکتے اور تم لوگوں نے اگر حد پار کی بھی ہے تو میرے پاس بھی میرے الفاظ کی تلوار ہے بایدہ مرسی آف اللہ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے وہ تو اللہ جب چاہتا وہ پھر کچھ اور کر کے دکھاتا ہے تب پتہ لگتا تمہیں تمہیں کرونا سے لاشے اٹھا کے سباک نہیں ملا نا ابھی کتنے پیارے تمہاری قبروں میں پہنچ گئے ہیں اٹھوانا ہو نا ان کو بھی دوبارہ زندہ کروانا ہو تو آنا تمہیں لیجنڈ کے پاس ہی پڑے گا بایدہ مرسی آف اللہ لاشے اگر زندہ کروانی ہے نا لاشوں پہ بزنس کر رہا ہے وہ اللہ کے فضل سے کسو سدھی میں لاشوں پہ بزنس جو تمہاری دنیا کے سائنس پڑھنے والے بڑے بڑے سائنس دان جس لیویل پہ آگے کچھ نہیں کر سکتے وہ کچھ لیجنڈ کر چکا اللہ کے فضل سے تمہارے شہروں کے اندر تمہارے سائنس پڑھنے والوں کی پیشن ہو یوں کی دھجیاں بھی گھر دیں اس نے اللہ کی مدد سے ٹھیک ہے تمہاری اوقات ہے تم لوگ ہو گیا اس کے مقابلے پہ آئے چلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلاب بکواس کرنے اور بھونکنے کے لیے شادی اور ریپ میں تمہیں فرق نہیں پتا سیکس میں اور تمہیں شادی میں فرق نہیں پتا بہ خیر تو تمہیں یہ نہیں پتا تمہاری ماں کے پیٹے میں کون بنا رہا ہے تمہیں تمہاری عورتوں کے پیٹے میں کون بنا رہا ہے تمہیں کون ماں کے پیٹے سے بچوں کو نکال کر ان کے موں سے اللہ اللہ کے کلام کرواتا ہے کس کس کون سی روشنی میں جیتے ہو اندھیرے اور تاریخی میں جی رہے ہو تم لوگ تم تاریخی میں ہو اندھیرے میں ہو تم لوگ وہ ہو جنہیں اللہ نے جنہیں اللہ نے بھی جانور سے بہتر قرار دیا تم وہ لوگ وہ ہو میں تمہاری عزت کیسے کروں میں تمہاری رسپیک کس بات پر کروں تم ہو کون تمہاری اوقات کی آئے کہ میں تمہاری رسپیک کروں تمہیں رسپیک نہیں دے سکتا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسپیک نہیں دے سکتے تو میری جوتے کے برابر بھی نہیں ہو تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا اگر تمہیں برا لگ رہا ہے میرا اس طرح کلام کرنا تو لگے تم لوگوں نے بڑا احساس کیا کہ مسلمانوں کو کیا لگتا ہے جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں کتے کے پلو سے بھی بترنے بل پر جا کر اور پھر تم جب کچھ کر کے پن کر گیا تم کہہ دو کہ مسلمان کچھ بولے نہیں ڈیفنڈ نہ کرے دفاع پر کچھ نہ کرے کیوں نہیں کرے جس مسلم کا جس غیرتبت مسلم کا بس چلا نا جہاں پر اور تم لوگوں نے جو گستاہیاں کیوئی ہیں تم بچو گے نہیں موند مسلمانوں کے ہاتھوں سے میں بتا رہا ہوں جس مسلمان کا بس چل گئے تمہاری گردن اڑا کے تمہیں جہنم واصل کر دے گا وہ غیرتبند مسلمانوں کو معمولی نہ سمجھو تمہاری دنیا میں بہت سے بغیرتبی ہیں منافق جو تم سے ملے ہوئے ہیں جو تم سے پیسہ کھاتے ہیں جو تمہارے تلوے چٹتے ہیں جن کی وجہ سے یہ شے ملی ہوئے ہیں تمہیں کہ تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو ورنہ اگر مسلمانوں کے حکمرانوں میں غیرت ہوتی نہ تو تم لوگ کسی بھی ملک کے اندر بچتے ہیں نظر نہ آتے یہ بغیرتیاں دکھاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور تمہیں اٹھوا کر تمہیں بتاتے کہ اسلام کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت ہے کتنی اوچھی کہ بھونک نہیں سکتا کتہ ان کے خلاف شکر کرو صحابہ کرام اس دور میں نہیں ہیں شکر کرو نہیں تو فوج ہے تمہارے علاقوں میں اور علاقوں میں اور ملکوں میں اتر جاتی ان کی پھر تمہیں بتاتے کہ وہ ہے کیا چیز اور تم لوگ کیا چیز ہو یہ تو ایک کیس میں صدی میں ہونا بیٹھا جہاں پہ اکثر مسلمان موت سے ڈرتے ہیں سچ بولتے ہوئے کانپتے ہیں خوف ہے ڈرے ڈرے بیوی بچے یہ وہ جائداد پھلاناڑی ماں کا ہاتھ سے نہ چلا جائے موت تو ان کو بھی آنی ہے کب تک رہیں گے وہ لوگ زندہ کر لیں جتنی آیاشی کرنی ہے لیکن موت تمہیں بھی آنی ہے اور جب تمہیں موت آئے گی نا تب تمہیں پتہ لگے گا کہ مار کیا ہوتی ہے تم نے بھی کیا مار لگائنے کی کوشش کی ہوگی تم ایموشنل مار دینے کی کوشش کرتے ہو مسلمانوں کو تمہیں لگتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھونکو گے گندے الفاظ استعمال کرو گے تو پھر جو ہے وہ تمہیں دل تمہارے دل کو تسکین ملتی ہے اس سے بیٹا جس کے قبضے میں سانس ہے نا وہ تمہیں وہ کچھ کر سکتا ہے وہ تمہاری سوچ نہیں ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہ کر نہیں رہا تو وہ ایگزیسٹ نہیں کرتا اس نے تو اپنی ایگزیسٹنس کی ثبوت اور ایویڈنسز اور ماریکلز خود ہی ڈیموسٹریٹ کر کے اپنے وجود کو ثابت کیا ہوا ہے وہ تمہارے جھوٹے خداوں کی طرح مہتاج نہیں ہے وہ تمہارے جھوٹے خداوں کی طرح نون ایگزیسٹنس وجود نہیں رکھتا واقعی طور پر ہوتا ہے وہ بات بھی کرتا ہے وہ کلام بھی کرتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کو میسیجز بھی دیتا ہے وہ بہت کچھ کرتا ہے وہ کسی صدی میں بھی بہت کچھ کر رہا ہے وہ کیمروں کے طور پر بہت کچھ کر رہا ہے کر چکا ہے لیکن تمہارے جیسے بہغیرت اور تمہارے جیسے ہڈترم اور تمہارے جیسے کمینے لوگ زلیل لوگ دو کوڑی کے لوگ انسان نہ کہلانے کے لائک لوگ وہ ہی ہیں جن کی عقل پر پردے پڑے ہیں وہ ہی ہیں جو جانوروں سے بتا رہے ہیں وہ ہیں جن کے دل دماغ آنکھے کان وغیرہ سب بے رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ اپنے اندر گند بھرا ہوا ہے ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے اب تم لوگ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے تو میرا کیا نقصان ہے اللہ کا کیا نقصان ہے مجھے چھوڑو میری کیا اوقات اس بادشاہ کا کیا نقصان ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کی شان میں لیکن وہ تمہاری اوقات تمہارے کرتوتوں کے بدلے میں تمہیں صدا ضرور دے گا عبرتناک اس سے پہلے مافیا مانگ لو اور جس جس لیول پر جہاں جہاں تم نے اکاؤنٹس بنایا ہوئے ہیں جہاں جہاں جو جو کمنٹس کر رہے ہو اپنے وہ اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دو اپنی وہ گستاکیاں بند کر دو ورنہ میں وارننگ دے رہا ہوں اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور تم کفر پر مرے تو میں میری اللہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ تمہارے لیے عذاب میں اتنی اتنا ملٹیپل آئر لگا کے اضافہ کرے تمہارے تمہارے جو تم چانبوش کے جو بھانک رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ تم لوگ ہمیشہ کے لیے عذیت میں رہو اور ایسی عذیت میں رہو جس میں باقی جہنم والے بھی نہ ہو ہاں میں مجھے تب سکون ملے گا جب میں قیامت کے دن کھڑوں گا تمہارے تم جیسے لوگ میرے سامنے جانوں میں گھسو گئے نہیں تو فرشتے نہ چھوڑے میں تمہیں دھکے مار کے پھیکوں گا قیامت کے دن میں ریکویسٹ کروں گا ان کے اوپر کوئی ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان بغیر تو انہیں جان کر کیا ہے ان کو پتہ لگ چکا تھا ان کو انہوں نے دیکھ لیا تھا انہوں نے جان لیا تھا اس کے باوجود کر رہے تھے تمہیں فرشتے کا پھیکے کہ تمہیں تو میں پھیکنے کے لیے آوں گا قیامت کے دن میں تمہیں تھنڈے مار کے پھیکوں گا جانوں میں انشاءاللہ میں اللہ سے ریکویسٹ کروں گا مجھے موقع دیں تھا سٹھنڈا ہونے کے لیے آج تم زمین پہ اپنی اوقات دکھا رہو نا تمہیں زمین پہ تم سمجھ رہو تمہاری اختیارات ہیں تمہاری فوجے کھڑی ہیں تمہارا یہ ہے فلانا ہے سائنس ٹیکنولوجی یہ ہے وہ فلانا امہ کا اللہ سے عدد طاقتور نہیں ہے گجوئی دیکھ لو زلت کی مار پڑی افغان مجاہدین کے ہاتھ و کافروں کو کتنی ٹیکنولوجی لگائی تھی کتنے ملک ملک رہے تھے اوقات دکھا دینا اللہ نے اللہ نے بھی ٹیسٹ کیا مسلمانوں کے ایمان والوں کو ٹیسٹ کیا اور اس کے بعد کافروں کو زلت اور اسوائی کے ساتھ دکھایا تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری ٹیکنولوجی کی کوئی اوقات نہیں ہے تم سب ملکے ایک مسلم ملک کو تباہ نہیں کر سکتے جہاں پہ اللہ کے ایمان والے ہو یہ اللہ وائد القحار وہ نہیں چاہے کسی کا باپ شکست نہیں دے سکتا اس کے سچے مسلمانوں کو دیکھ لو تمہارے روس کے ٹکڑے اڑ گئے تمہارے امریکہ کے پرخچے اڑ گئے کیوں کس نے کہا تھا مسلمانوں کے خلاف آؤ پہلے اپنے جھوٹے خداوں کو تو چھوڑ دیتے وگر تو تم لوگ جھوٹے خداوں کے پجاری بن کے سچے خدا کے پجاریوں کو مار رہے ہو اور تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان میں اتحاد ہوتا ہے ان مسلمانوں کے اندر اگر ان مسلم حکمرانوں میں ان پورے دنیا کی مسلم فوج کے اندر اگر اتحاد ہوتا اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نہ بٹے ہوئے ہوتے تو تمہاری ہمت نہ ہوتی ایک مسلم ملک کو بھی ہاتھ لگا لیتے گستاکیاں بھی کرو کارٹون بھی چھاپو بکواس بھی کرو گند بھی تم مچاؤ جھوٹے خدا بھی تمہارے باطلہ قائد بھی تمہارے اور تم اچھل کے اپنی ٹانگیں دکھاؤ سچے خدا کے سچے اور آخری نبی کے خلاف انقریب تم بھی جان لوگے اور اللہ بھی دکھائے گا اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا اللہ وائدالکار کے حکم سے لیجنڈ آف اللہ پائدہ مرسی آف اللہ کیونکہ اس پوری کائنات میں جتنے سائنس اور سائنس کے قوانین ہیں ان سب کا مالک اللہ ہے تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم سائنس کو اپنا غلام مراؤ سائنس اللہ کی غلام ہے سائنس کے قانون اللہ کی حکم پہ چلتے ہیں وہ جب چاہتا ہے قانون بدلتا ہے فیزکس گیمسٹری بائو سب کا کریٹر وہ ہے تمہارے جھوٹے خدا نہیں ہیں تمہارے اسے دو کوڑی کے انسان نہیں ہیں وہ ہے وہ جب چاہتا ہے تب دماغ میں ڈالتا ہے تب انوینشنز ہوتی ہیں ہر چیز اس کے کنٹرول سے ہے تمہارے کنٹرول سے نہیں تم تو ساس نہیں لے سکتے اگر وہ نہ چاہے جج دیس دن وہ اشارہ کر دے ایسی بے جانوں کے زمین پر گروگے اور پھر گستاخی کے قابل نہ رہوگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم